جب سیٹ عابد نے بے نظیر بھٹو کو اغوا کروایا تو اس وقت ظلفکار علی بھٹو سیٹ عابد کی بیٹی نسرت شہین پہلے سے گرفتار کر چکے تھے کراچی کا سرافہ بزار کسی زمانے میں گلی میں ہوا کرتا تھا اسی سرافہ بزار میں پاکستان کے نامور بزنس مین سیٹ عابد کے والد کی دکان ہوا کرتی تھی سیٹ عابد کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا وہ سرافہ بزار میں ایک ہاتھ میں کینچی لے کر گھوما کرتے تھے اور جہاں کسی شخص کے چہرے پر داڑی اور موچیں دیکھتے تھے وہ ہی کینچی سے اس کی موچیں تراش دیتے تھے اللہ نے انہیں چھ بیٹے عطا کیے جن میں آج کتنا زندہ ہیں اس کا علم نہیں لیکن اتنا ضرور اندازہ ہے کہ ان چھ بیٹوں میں سے ایک عرب پتی تو ضرور ہے ایک اور بات جو ان بھائیوں میں مشترک تھی وہ یہ کہ سب کے سب حاجی تھے ان بھائیوں میں سیٹ عابد کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی اللہ نے انہیں ایک بیٹی یعنی نسرت شہین اور تین بیٹوں سے نوازا ہے ان کے دونوں چھوٹے بیٹے گونگے ہیں اور امریکہ میں کسی بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہیں ان کا ایک بیٹا جو حافظ قرآن تھا لاہور میں کچھ عرصہ قبل قتل کر دیا گیا تھا بہت کم لوگ اس حقیقت سے اگاہ ہیں کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسیزنگ پلانٹ برامت کرنے پر سخت پابندی عید کر رکھی تھی تو یہ سیٹ عابدی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیزنگ پلانٹ بحری راستے سے پاکستان پہنچایا تھا زلفکار علی بھٹو اس زمانے میں پاکستان کے وزیر آزم تھے انہوں نے پانچ کروڑ روپے پپل پالٹے کے لیے بطور فنڈ سیٹ عابد سے طلب کر لیے انہوں نے دینے سے صاف انکار کر دیا بھٹو صاحب کی ہدایات پر سیٹ عابد کی گریفتاری کے لیے ہر جگہ چھاپے مارے جانے لگے لیکن وہ موجود ہوتے ہوئے بھی کوئی ان کو ہاتھ نہ لگا سکا اسی زمانے میں ایک بار کچھ فوجی ٹرک ان کے گھر کے سامنے کھڑے دیکھے گئے معلوم ہوا کہ وہ سیٹ عابد کی اکلوتی بیٹی نسرت شہین کی گریفتاری کے لیے آئے ہیں فوجی سیٹ عابد کی سیبزادی کو ٹرک میں بٹھا کر لے گئے جب سیٹ عابد کی علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو اغوا کرا لیا اب سیٹ عابد کی بیٹی بھٹو کی قید میں اور بھٹو کی دختر سیٹ عابد کی تعویل میں بھرکیف دونوں میں سمجھوتا ہو گیا اور نسرت شہین اور بے نظیر اپنے اپنے گھر پہنچا دی گئیں ایک تقریم میں صدر جنرل زیاؤلہق سیٹ عابد کے امراض شریک تھے کوک پینے کے دوران اس کے چند کترے سیٹ عابد کے کوٹ پر گھر گئے جو کہ سیٹ عابد کا پسندیدہ لباس تھا صدر مبلکہ جنرل زیاؤلہق نے جھٹ اپنی جیب سے رمال نکال کر ان دھبوں کو صاف کرنا شروع کر دیا خیر سیٹ عابد اور قاسم بٹی خلیج کے کسی ملک سے سونہ سمنگل کر کے پاکستان لا رہے تھے کہ جنرل عجوب خان نے مارشلہ نافذ کر دیا دونوں نے مل کر بھوئی رہے عرب میں اس سمنگل شدہ سونے کو چھپا رکھا تھا قاسم بٹی کی وفات کے برسوں بعد سیٹ عابد نے سپریم کورٹ سے ایک سمنگل شدہ سونے کو مقدمہ جیت لیا اور یہ سارا سونہ اسی کے قبضے میں آ گیا یاد رہے کہ اسی قاسم بٹی نے کراچی کے ایک معروف ہوتل فریڈریکس کیفیٹیریہ میں صدر سکندر مرزا کی اہلیہ نحید سکندر مرزا کو سونے کا ہار بھی دیا تھا سونے کے بعد سیٹ عابد نے غیر ملکی کرنسی کی سمنگلنگ کا کام شروع کر دیا تھا ناظرین ہماری اس قانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا